نمشکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اچھی ویس اسٹیڈیز اور اس ویڈیو میں آپ کے لیے سترہ نومبر دوہزار تیس کا کرنٹ افیر لے کر آگئے ہیں کرنٹ افیر کے ساتھ ساتھ سٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیرز کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے جنور چاہیے گا لاشٹ میں آپ کے لیے قوز رکھا ہے اس قوز کو بھی ضرور سال کیجئے گا چلیں بات کرتے ہیں لاشٹ کے قوز کی لاشٹ آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا کچھ یونین مینسٹری ریلیز دا ڈیجٹل ایڈورٹائزمنٹ پولیسی ٹوینڈی 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 تھری تو کس کینڈری منترالے نے ڈیجٹل ویژیابن نیتی دو ہزار تیج جاری کیا تو آپ سبھی نے آنسر Ministry of Information and Broadcasting دیا تھا اور یہی صحیح آنسر ہے انوراک تھاکور جی اس سمیہ پر اس منسٹری کو سمحال رہے ہیں آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو where was the 14th International Conference of National Human Rights Institution under the Paris Principles Organized تو پیریس سدھانت کے تحت راستی مانا ویدکار سنسٹھاؤں کا چوتھوہ انتر راستی سمیلن کہاں آئیو جت کیا گیا تھا انسر ہوگا یہ دینمار کی کیپٹل کوپنہیگن میں organize کر آیا گیا تو دھیان رکھے گا جو پیریس پرنسپل بیزڈ ایک کانفرنس organize کر آئے گئی نیشنل ہیومن رائٹ انسٹیوشن کے دوارا اس کو چودوے نمبر کی تھی اور اس کو دینمارگ کوپنہیگن میں organize کر آیا گیا دینمارگ کی کیپٹل کوپنہیگن میں سکس سے لے کر ایٹ نومبر تک اسے organize کر آیا گیا دھیان رکھے گا گلوبل ایلائنس آف نیشنل ہیومن رائٹ انسٹیوشن کے دوارا اسے organize کر آیا گیا پیریس سے دھانتوں پر یہاں پر بات ہوئی ہے اور یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے یہاں پر یہ اس کی تھیم کیا رکھی گئی تو توٹور اور ایڈ 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 ایبیوزز رول آف نیشنل ہیومن رائٹ انسٹیوشن اس کی تھیم رکھی گئی ہے آگے بات کریں تو اس میں جو توٹورز ہیں اور ساتھ ساتھ جو ان کے ٹریٹمنٹس ریلیٹیڈ جو سسٹم ہے اس کو develop کرنے اور اس کو بہتر کرنے کے discussion یہاں پر ہوا ہے اب انٹرنیشنلی جو current affair بنا ہے اس کو revise کرتے ہیں پہلا question پڑھ لیا دوسرا UK کے king Charles نے یہاں پر coronation food project کو launch کیا جو کی extra food کی wastage سے related ہے جسے extra جو food ہے اس کو waste نہ کیا جائے اس سے related ہے ساؤتھ امریکہ کی ایک country ہے چلی جو کی 95th member بنا ہے انٹرنیشنل سولر الائنس کا tallest statue ڈاکٹر بی آر امبیڈگر جی کا USA میں install کیا گیا انڈیا نے MOU سائن کر لیا ہے ساؤدی عربیا کے ساتھ green hydrogen and supply chain کے لیے اسرائیل جو کی حماس اس پر attack کر چکا تھا اس کے against اس نے ایک operation launch کیا جس کا نام operation iron sword ہے انڈونیشیا جس نے high speed railway project جس کا نام ووس ہے اس کو launch کیا اور یہ ساؤتھ ایشیا کا پہلا high speed railway project ہے ارجنٹینہ کی کانگریس نے abolish کرنے والا bill launch کیا introduce کیا income tax سے related جو abolish کرتا ہے united nation نے host کیا ہے high level sustainable development goal کی summit new york میں آگے بات کریں اگلا question who has been appointed as the UPI safety ambassador by the national payment corporation of india تو national payment npci national payment corporation of india نے UPI safety ambassador کیسے appoint کیا answer ہوگا یہ appoint کیا گیا ہے پنکج ترپاٹھی کو دھیان رکھے گا پنکج ترپاٹھی کو NPCI نے UPI safety ambassador UPI سے related جو safety کے awareness فیلانے ہیں وہ اب پنکج ترپاٹھی آپ کو فیلاتے ہوئے دکھ جائیں گے آگے بات کریں appointment سے related questions کی تو پہلا question پڑھ لیا دوسرا CBI جس کے joint director وی چندر سیکھر بنے ہیں اور راجیندر منن re-elect ہوئے ہیں arm force tribunal میں دیپیس نندا یہ CEO اور MD بنے ہیں Tata Power Revenable Energy میں سائیما وزید WHO regional director بنائے گئے ساؤتھ ہیسٹ ایشیا کے مہندر سنگ دھونی برینڈ ambassador بنے ہیں SBI کے امول مجومدار جو کی head coach بنے ہیں انڈین وومنز cricket national team کے سلطان ابراہیم اسکندر جو کی ملیشیا کے نئے king بنے ہیں کیٹرینہ کیف global ambassador appoint ہوئی ہیں سویس watchmaker رادو کی راج کمار رائے راؤ جو کی election commission کے دوارہ national icon elect appoint ہوئے اور میکا جانشن جو کی نئے speaker بنے ہیں ماف کیجئے گا مائک چونسن جو کی نئے speaker بنے ہے US house of representative کے اگر آپ کوئی e-book purchase کرنا چاہتے ہیں static یا current affair کی تو description box میں link ہے وہاں سے آپ ضرور purchase کر سکتے ہیں اگلا question who recently assumed command of the eastern fleet succeeded rear admiral gur charan singh تو حالی میں rear admirer gur charan singh کے اس thahn پر پوروی بیڑے کا command کس نے سمحالا ہے answer ہوگا یہ سمحالا ہے راج دھن کر نے نیوی میں بات کریں تو تین ہی command ہے پوروی پشمی اور دکھشڑی ان تین command میں سے جو ایک پوروی command ہے اس کے اب یہاں پر command سمحال چکے ہیں تو راج دھنکر سمحال چکے ہیں اور گر چرن سنگھ کی انہوں نے جگہ لی ہے اب میں آپ سے پوچھوں گا کی پوروی command اور پرشمی command اور دکھشڑی command تینوں کا head quater navy کا کہا ہے کمنٹ box میں بتائیے گا اگلا question for which virus was the first vaccine approved by the US food and drug administration america خاد ایوام عوصدی پرشاشن دوارہ انمودد پہلا ٹیکا کس وائرس کے لیے کیا گیا ہے آنسر ہوگا ابھی recently میں america کے جو خاد اور عوصدی پرشاشن نے چکن گونیا کا جو ایک ٹیکا ہے اس کو یہاں پر launch کیا یا اس کو یہاں پر approve کیا ہے یہ کچھ اس پرکار سے آپ کو دکھے گا respiratory sincital virus vaccine یہ چکن گونیا سے related ایک vaccine ہے جو کی اب اس پر 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 حار کر ہے آپ کو بتا دو چکن گونیا وائرس سے ہونے والی بیماری ہے چھوٹے چھوٹے دانے آپ کے پس جیسے پورے سریر میں نکالاتے ہیں اب امریکہ نے کہ جو food and drug administrator نے پہلا vaccine یہاں پر approve کر دیا ہے اگلا question which city made a world record of lightning 22.23 لاک earthen lamps on the eve of دیوالی تو کس سہر نے دیوالی کی پورو سندھی دیپک جلانے کا wish record بنایا ہے تو یہ record دوبارہ سے ایود دھیا نے اپنا record توڑ کر ہی بنا لیا ہے تو ایود دھیا نے دیپا ولی کے دن 22 لاکھ سے زیادہ 22 لاکھ سے زیادہ دیپ ایک ساتھ پر جلت کیے اور اپنے 2022 کا 17 لاکھ دیوں کا record توڑ لاکھ دیے جلائے گئے تھے آگے بات کریں اگلا question knowledge health care innovation and research city is associated with which state or UT knowledge health care innovation اور research city کس راج جوا کے انساسیت پردیش سے سمبندت ہے آنسر ہوگا یہ کرناٹکا سے سمبندت ہے پہلا option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے investment کیا جائے جس کو kir city اب کہا جائے جو knowledge health care innovation research related city ہوگی جو kir ہم کہہ رہے ہیں اس کو یہاں پہ سب کا ایک ایک full form ہے بنگلورو کے آس پاس جو ایریا ہوگا وہاں پر یہ investment government کرنے والی ہے چالیس جار کروڑ کا اور لگوگ اسی 31 district تھاور چند گہلوت governor صدر رمیہ chief mr لیس لیچ بائی cameral جہاں کی council میں 75 seats assembly میں 224 seats راج سب میں 12 اور لوگ سب 28 seat یہاں پر آتی ہیں national park کی بات کریں تو انسی national park باندی پور national park بنر katta national park قدر مخ national park رویلز who was seen in the news is associated with which profession تو خبروں میں آئے کارلو رویلز کس پیسے سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ ایک physicist ہے کیا ہے physicist اور یہ ابھی recently میں چرچاؤ میں رہے ہیں یاد رکھے گا کیوں انہوں نے بلیک hole کے بارے میں سنا ہوگا انہوں نے white hole کو یہاں پر جو white hole کی تھیوری ہے اس کو یہاں پر explain کی اور اس کے presence کی یہاں پر بات کی ہے اس لئے ڈاکٹر رویلز یہاں پر چرچاؤں میں رہے کارلو رویلز دھیان رکھے گا white hole کے بارے میں انہوں نے یہاں پر بتایا ہے اگلا question انڈیا and نیوز لینڈ are qualified for the knock out semi final of ODI World Cup 2023 ODI جو World Cup چل رہا ہے وہ بھارت میں ہی چل رہا ہے 2023 کا اس میں بھارت اور نیوز لینڈ semi final میں تھا دوسری اور کون سی ٹیم ہے تو Australia اور یہاں پر ساؤتھ افریقہ تیسری اور چوتھی ٹیم ہے یہاں پر آپ کو بتا دو کہ بھارت تو نیوز لینڈ کو ہرا چکا ہے اور ابھی match چل رہا ہے ساؤتھ افریقہ کا اور Australia کا جو جیتیں گی وہ پھر بعد میں فائنل میں بھارت سے بھیڑیں گی نریندر مودی سٹیڈیم میں آگے بات کریں اگلا کشن دا آئینہ ڈیس بورڈ فور سٹیز پورٹل ہیز بین لانچ بائے وچ یونین منسٹی تو آئینہ ڈیس بورڈ فور سٹیز پورٹل کس کینڈری منترالے کے دوارہ لانچ کیا گیا تو آنسر ہوگا یہ منسٹی آف ہاؤسنگ اور اربن افیئرز کے دوارہ لانچ کیا گیا جس کو حردیب پوری جی سمحال رہے ہیں یہاں پر جو انفارمیشن ہے اس سٹی کے بارے میں اس دیش بورڈ میں پروائیڈ کرائی جائے گی کوئی بھی انفارمیشن اور اس کو جو وہاں کے لوکل سے وہ ایڈ بھی کر سکتے ہے اس لوکل بوڈیز سے ریلیٹیڈ جو انیشیٹیوز ہیں جو الگ الگ کام ہیں ان کو یہاں پر دکھانے کی کوشش کی جائے گی آئینہ ڈیس بورڈ فور سٹی لانچ کیا گیا ہے یہ پورٹل ہے جہاں رکھئے گا اب اگلا کوششن which companies chief سبرتو روی پاسٹ away on 14th نومبر 2023 تو کس کمپنی کے جو پرمک تھے سبرتو روی ندھن ہو گیا ان کا 14 نومبر 2023 کو تو آنسر ہوگا وہ سہارا گروپ کے فاؤنڈر تھے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبرتو روی جن کا بھی حالی میں 14 نومبر کو ندھن ہو گیا مومبائی میں ان کو کارڈیو ریسپیریٹری آرسٹ پڑا تھا 75 year old تھے بیہار سے رہنے والے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا سامراج بنایا بہت زیادہ چرچاؤں میں رہے یہ فاؤنڈر سہارا کے منیجنگ ڈائریکٹر اور چیئرمن کے پت پر کام کر چکے ہیں سہارا جو 1978 میں فاؤنڈ کی گئی اور ہیڈ گویٹر اس کا لکھ ناؤ میں ہے آگے بات کریں اب لاز دے کے کرنٹ فیرز کو ریوائز کریں تو دیزیٹل ایڈورٹائزمنٹ پالیشی 2023 کو منیسٹری آف انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ نے ریلیز کیا UK کے جو پرنس چالز ہے انہوں نے کورونیشن فوڈ پروجیکٹ کو لانچ کیا موہ موطرے جو کی کرنمول کانگریس کی ایک سانسد ہے اور ان پر لوگ سبھا ایتھک کمیٹی کے دوارہ ان کو ایکسپل کرنے کرنے سے ریلیٹیڈ ایک ریکمینڈیشن دیا گیا ہے بیہار جس نے اپنے ہاں پر 75 5 پرسنٹیج جو ریزرویشن ہے اس کو کر دیا ہے فالگونی ساہ جن کو ابنڈنس ان ملٹ سانگ کے لیے نومینیشن ملا ہے گریمی آوارڈ کے لیے اور نون ریزیڈنس انڈیان اب گورنمنٹ کے سوورن گرین بول میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں بھارت میں ربی آئی نے اپروو کیا ہے اور جو مٹی کیفے ہے یہ چیف جسٹس آف انڈیا نے لانچ کیا ہے اور یہ کس اس کی وشیستہ کیا ہے تو اس میں سارے ڈیسیبرڈ پرسن ہی اس کو مینج کر رہے ہیں نیشنل کیپٹل ریزن کے علاوہ پورے بھارت دیش میں سپریم کورٹ نے بین کر دیا ہے بیریم اور ادھر پروہیویٹڈ کیمیکل یہاں پر فائر کرکر میں اپلائی نہیں ہوں گے یہاں پر آنسر پورا بھارت یہاں پر ہوگا این شریکانت جو کی ایڈیسنل سیکریٹری بنے ہے یونیون منسٹی آف پاور این ریون اینرجی میں اور دہرادون اتراخنڈ میں آئی پی آئی سیفٹی امبیسڈر بائی نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا تو نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا نے یو پی آئی سیفٹی امبیسڈر کس کو نیوکت کیا ہے کمنٹ باکس میں ڈیٹیل میں آنسر دیجیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے نروت کروں گا ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کی جی گا دنیوا